بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ون سکسٹی تھری سے لے کے یہ لیکچرز جو ہیں وہ آتے آتے ون ہنڈرڈ ایٹی ایٹ تک ہم پڑھ چکے تو یہ ہمارا ہو چکا تھا جس میں ہم نے تفصیل سے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان ثبوت اس کے جو سائنٹیفک ثبوت تھے وہ پڑھے تھے پھر بدت اور نفسیاتی غلامی سے بچنے کے طریقے بتائے گئے ایک ہماری پرسنیلیٹی ڈیولپنٹ کے بنیاد کیا کیسے ہماری اپنی پرسنیلیٹی کو اچھا بنانا ہے اللہ تعالیٰ کی کیا ریکوائرمنٹ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ قصاص یعنی آپ جو برائیاں ہیں ہماری وہ جس سے ہمیں بچنا ہے قتل اور پھر اسی طرح فراڈ کرپشن قبضہ ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ بھی آپ کی جو پروپرٹی ہے اس کی وسیعت کس طرح سے چلانی ہے اور پھر عبادت میں جو روزہ ہے اس کے احکام کی تفصیلہ پڑھ چکے ہیں یہ احکاماتیں جب تک آپ پڑھ چکے ہیں اب ہم اگلا شروع کر رہے ہیں جو کہ عبادت کے طریقہ کار میں عمرہ حج جہاد اور بدتوں سے بچنا یہ ہمارا ٹپک ہے جس کے ہم سٹیڈی کر رہے ہیں تو یہ ون ایٹی نائن سے شروع ہو رہی ہے اور یہ پھر آیار ٹو ہنڈڈ ایٹین تک یہ یہی حکم چلتا رہے گا اب یہ ملتے چلتے چونکہ معاملات آ رہے ہیں اور حج اور عمرہ سے متعلق جو سوالات آ رہے ہیں تو اسی کے جواب آتا ہے تو اب یہ میں آپ سے ارس کر دوں کہ حج اور عمرہ کا طریقہ وہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب سے چار ہزار سال پہلے بتایا تھا پورا طریقہ اور وہاں سے آج تک وہی طریقہ اس میں کوئی ڈیفرنسز نہیں ہوئے ہاں یہ چینجز ہیں کہ لوگوں نے خود اجات کی ہے نئے نئے طریقے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ تفسرہ کر کے بتا بھی دیا کہ یہ غلط ہے یہ نہیں کرنا تو اسی کی سٹڈی ہم لوگ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جسعلونک عن الہلتی قل ہی مواقیت للناس والحج و لیس البر بئن تأتو الویوت من ظہورها ولیکن البر من اتقا وقت الویوت من ابوابها و اتقو اللہ لعلكم تفلحو وہ آپ سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اب یہ لوگوں کا کوئسچن تھا اچھا وہ یہ الاحلہ سے بعض حضرات نے ترجمہ کرتے ہوئے تم سے مہینوں کے بارے میں پوچھا یہ ٹائم کا تو یہ ایسا نہیں ہے یعنی اصل یہاں پورا گرب سے کوئی سباک پڑھیں گے تو انداز ہوگا کہ یہ حج کی بات ہو رہی ہے اور حج کے چار مہینے ایسے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک ایسا ہی ہے جس کو ہم سیکرڈ منس جسے کہا جاتا ہے یعنی یہ کونسے ہیں ذل قائدہ ہے جو الیونت ہے ذل حج ہے ٹویل فر محرم ون یعنی یہ تین مہینے ایسے رکھے گئے کہ تاکہ حج آسانی سے لوگ آئیں حج کریں اور کر کے اپنے گھر بھی چلے جائیں یہ نہیں کوئی پروبلم نہ اور پھر ایک اور مہینہ رجب جو سیون یہ رکھا گیا تھا تاکہ جو لوگ عمرہ کرنا چاہیں تو وہ آنا چاہیں ان کے لئے کیے آزادی ہو اور پورے عرب میں جنگ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سنت جو ہے یہ تہتی کہ یہ حرام ہے اچھا ایک اچھی چیز یہ تھی عربوں میں کہ ویسے ہر وقت لڑتے رہتے تھے ایک دوسرے کو مارتے رہتے تھے لیکن یہ چار مہینوں کا ضرور اعتمام کرتے تھے اور حرم شریف سے ان کی تعلق رہا رہا ہمیشہ ہی رہا اور واپتے رہے وہاں پہ حج اور عمرہ کرتے رہے تو یہ ایسا تھا سلسلہ اور پھر آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب یہ سوال آیا لوگوں میں کہ جناب یہ جو چار مہینے تھے کیا ایسے رہیں گے اب ان کے ذہن میں کیوں آیا یہ خیال اب دیکھتے آنے اس کے بعد میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے یہ لوگوں کے محبود اور حج کے اوقات ہیں اس لئے ان کی یہ حرمت اسی طرح قائم رکھی جائے گی اور تم سے یہ سوال کیا تو اب یہ بھی جان لو کہ یہ ہرگز کوئی نیکی نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں اور حج سے واپسی پٹوں گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے ہو بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے اس لئے کہ اب گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلا نصیب ہو اب دیکھئے کہ یہ کس وقت یہ آیات نازل ہوئیں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور آپ کی حکومت بھی تیار ہو گئی تھی تو اب یہ احکامات بھی قرآن پاک میں عربوں نے یہ پڑی غور کیا کہ واقعی ہمیں حج بھی کرنا ہے عمرہ بھی کرنا ہے اور یہ پہلے بھی معلوم تھا ہمیں تو اب یہ ذہن میں سوال آیا کہ جناب ابھی اس وقت کی سیچویشن یہ تھی کہ مقم کرمہ میں جو قریش قبیلہ جو حرم شریف کی خدمت کرتا تھا تو انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو مدینہ آنے مکہ آنے سے روپ دیا تھا کہ اگر اب یہ آئیں تو انہیں مار دیں گے تو تب یہ سوال پیدا ہوا کہ جی یہ کیا چار مہینوں میں ہم آئیں گے حج کرنے کے لئے تو یہ جنگ ہو جائے گی پھر کیا کریں تو کیا اس کو بند کر دیں گے بعد میں یہ کیا کریں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں یہ لوگوں کا فائدہ بھی ہے اسی میں تو ان کی اکانومی اسی میں چلتی تھی ان چار مہینوں میں لوگ اپنی پروپرٹی کو لے کے اور مکہ مکرمہ کی طرف آتے تھے بیچ میں بھی رستے رستے جہاں قبیلے ملتے تھے ان کو بیچ بھی دیتے تھے چیزیں کچھ خرید بھی لیتے تھے پھر مکہ میں بھی یہ کرتے تھے واپسی پہ بھی یہی کرتے ہوئے چلے جاتے تھے تو ان کی فائنانشل معاملہ بھی اسی میں چلتا تھا اور حج کے پیریڈ بھی تھا خاص تو اس میں فرمایا کہ اس کو قائم رکھنا ہے اچھا پھر اب ایک غلطی جو عربوں نے اور خاص طور پر قریش کے لوگوں نے کی غلطی کی ہوئی تھی کہ جی حج کرنے کے لیے تو ہم احرام بانتے ہیں اور حج کرنے چلے جاتے ہیں تو یہ تو ہمارے گناہ سارے صاف ہوتے ہیں تو بھی اب ہم واپسی پہ بھی ہم اب گھر میں نہیں جائیں گے کہ بھی یہ تو وہیں سے تو گناہ لے کے ہم آئے ہیں تو ہم ہم دروازے سے نہیں گزیں گے بلکہ اس کے کئی نہ کئی پیچھے سے جو ہے نا ہم وہاں سے دیواریں پھولان کے تو ہم اندر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بدتر لکا کوئی یہ طریقہ نہیں ہے اس لیے ایسے عرکت نہیں کرنا بلکہ اصل نہیں کی یہ ہوتی ہے کہ جس میں اب تقویہ تقویہ کیا ہے کہ جس میں بندے کو یہ پتا ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض بھی ہو سکتے خوش بھی ہو سکتے اس لیے ہمیں ویسے ہی رہنا ہے تو اصل یہ ایک سچویشنٹی بتا دی تو اب سوال پیدا ہوا کہ جی اب اگر انہوں نے حربوں نے اپنے اجازت دی کہ ان حکم یہ دیا کہ انہی چار مہینوں تک تو کوئی جنگ نہیں ہوگی تو اب اگر وہ لڑے تو پھر کیا کریں اب دیکھئے اس کے جوابات اللہ تعالیٰ نہیں ہاں اگلی آیات میں دی ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَغْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو ان لوگوں کو جو قریش کے لوگ جو رسول اللہ اور صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے ان سے لڑو جو حج کی راہ روکنے کے لئے تم سے لڑے اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اچھا اس کی آپ سیرت کی کوئی بھی بک پڑے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکم کرما سے شروع ہوئی تھی اور وہیں پہ پہلے تو کچھ نہیں ہوا لیکن تین چار سال بعد کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو وہ ہیں کہ جس میں شرک یہ لوگ کر رہے تھے تو یہ تو اس کے اگینسٹ ہے تو انہوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم میں سے جو جو ان کی فیملی میں تھے یا ان کے غلام تھے ان پر ظلم کرنے لگے تھے تو یہ پوزیشن تھی ان کی اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ بھی آپ لوگ مکم کرما سے چھوڑ کر ہجرت کر لیں آپ حقشہ جو کہ آج کل سوڈان اور ایریٹیریا کے ایریے میں موجود ہے تو وہاں چلے جائیں اب وہاں رام سے اپنے دین پر عمل کریں تو بہت سے صحابہ چلے گئے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ اور کچھ رہ گئے تھے جو پرداشت تھے لیکن ٹھیک ہے جتنا اپنا سائکولوجیکلی ٹارچر جو ہے وہ پرداشت کرتے رہے بہت سے جو صحابہ کرام جو غلام تھے ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پکڑا ان کو خرید کے پھر ان کو آزاد کیا تو یہ آزادی کرنے لگے پھر بھی یہ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے تب اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے نکل آئے اور پھر صحابہ کرام کے ساتھ حجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے تو اب بھی جو قریش کے جو لیڈرز تھے وہ آپ سے دشمنی کر رہے تھے تو اب ان کو حکم دیا کہ آپ حج کے لیے جائیں تو یہی سوال آیا کہ جی پھر ہم کیا کریں کہ یہ چار بہینوں تک آپ نے فرمایا کہ اس میں جنگ نہیں کرنی تو فرمایا کہ بھی ٹھیک ہے اگر یہ تم سے حج کو راہ روکنے کے لیے یعنی لڑمے کے لیے آئے تمہیں روکنے آئے تو پھر جنگ کر لینا ہاں لیکن ایک کنڈیشن ضرور رکھی ہے کہ جہاد کے اندر کوئی زیادتی نہیں کرنی یعنی زیادتی سے مراد یہ ہے کہ یہ ہر انسان سمجھتے کہ ایک تو نورمل جنگ ہے نہیں دوسرے پہ تلوار سے یا بوتنوں سے اپنی خاص اپنے کسی نہ کسی تلواروں سے جس طریقے سے بھی یا آج کل کی گولیوں سے آپ نے یہ کیا وہ کر لو لیکن اس حد تک نہیں کہ اس کی ان کے ساتھ کوئی بہت بری قسم کی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی جو یہ اللہ کو پسند نہیں اس کے بعد اب طریقہ بتایا اب یہ وہ جہاد ہے کہ جس میں رکا گیا تھا صحابہ کرام کو حجر عمرے کے لئے واقتلوهم حیث سقفتموهم واخرجوهم من حیث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاع الكافرين فان انتهو فان الله غفور الرحی اور ان لڑنے والوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور یاد رکھو کہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے فتنہ کیا ہے کہ مذہبی جبر جسے آپریشن یا آپریشن یا پرزیکیوشن جیسے کہا جاتا ہے تو اگر یہ ہے کہ جبر کیا جا رہا ہے دین کے معاملے میں تو پھر یہ قتل سے بھی زیادہ برا گناہ یہ ہے اس پہ کرو اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے خود پہل کر کے جنگ نہ کرنا جب تک یہ تم سے اس میں جنگ نہ کریں پھر اگر یہ جنگ چھیڑ دیں تو انہیں بغیر کسی تردد کے قتل کرو اس طرح کہ منکروں کی یہی صدا ہے لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا اس کی شفقت عبدی ہے اب یہ وہ حکاماتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اب یہی ہونے آیا کہ بھی اگر تمہیں یہ حج سے عمرے سے رو کریں تو تب بھی تم ابھی جنگ نہ کرنا لیکن وہ اگر کوشش کریں پھر کرنا اور یہ بتا دیا کہ ان کا گناہ سب سے بڑھ کر ہے فتنہ یعنی پرزیکیوشن کہ آپ کو دین سے زبردستی ہٹانا جا رہے تو اس لئے کر لینا کوئی ارجہ نہیں ہے لیکن اگر وہ کریں تو بھی کرنا جانگا اور پھر اچھی طرح مارنا اور جب اس کا ریزلٹ کیا ہوا ہوا یہی کہ اب کچھ صحابہ کران جو خاص طرح پر مدینہ منورہ کے تھے ان کے پہلے ہی تعلقات تھے مکہ والوں سے تو وہ آتے تھے حج کرنے چلو ان کو آنے دیتے تھے لیکن خاص طرح پر جو مقم کرما سے اجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے تو ان صحابہ کران کو نہیں آنے دیتے تھے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھی اور اس کے لئے پھر سٹپ بسٹپ تو یہ ہوا کہ چھوٹے موٹے مارکے تو ہوئے لیکن زیادہ تب ہوا کہ جب جنگ بدر میں ان لوگوں نے بقائدہ حملہ کرنے کے لئے آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پھر نہیں پہ عمل کیا صحابہ کرام نے اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صدا تھی کہ ان کے بڑے بڑے لیڈرز سارے کے سارے ستر کے قریب جو مین لیڈرز تھے سارے قتل ہو گئے مدینہ منورہ کہ صحابہ کرام ان میں ساتھ تھے سارے اور یہ صرف کہا جاتا ہے کہ آرہا ہوں تری انڈر تھرٹین افراد تھے اور مکہ سے آنے والے ایک ہزار لوگ تھے ان میں جنگ ہوئی تھی اور وہ آسانی سے پورے ستر جو ہے وہ قتل ہوئے جو لیڈرز تھے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ پھر ان کو قیدی بنا لیے وہ بھی سیونٹی کے قریب تھے باقی سب بھاگ گئے تھے تو وہ چلا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ بعد آ جائے تو اللہ بخش نمال ہے اور واقع ہوا کہ بہت سے لوگوں نے پھر ٹائم با ٹائم یہ لوگ جن کے ایک تاثب اتنا نہیں تھے بس اپنی قوم پر رستی کے لئے کر رہے تھے ان کو پھر شعور آتا گیا وہ آخر ایمان اللہ تیر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی پھر انہیں بخشی معاملہ حقیقتاً یہ ہوا اب آگے دیکھئے اسی جنگ کے سے متعلق کچھ حکامات آئے اور پھر حج کے حکامات یہی پہ آگے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينٌ لِللَّهِ فَإِنِنْ تَهُو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اور تم یہ جنگ آئن سے برابر کیا جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں اللہ ہی کا ہو جائے تاہم وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اقدام صرف ظالموں کے خلافی جائے تو یہ چیز ابھی تک جو احکامات آ رہے تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن یہ ہمارے لئے اب بھی ویلد ہے کہ پرزیکیوشن اگر کوئی قوم کر رہی ہے کہ وہ اہل ایمان کو ان کے دین سے ہٹانے کی زبردستی کوشش کر رہے ہیں تو پھر اب مسلمانوں کے لئے اجازت ہے ان کی حکومت کو کہ وہ یہ جہاد کریں ان سے اور جہاد کر کے اس فتنے کو جو پرزیکیوشن ہے اس کو ختم کریں تاکہ ہر آدمی ازاد ہو جائے ازادی سے پھر جو چاہے فیصلہ کریں نیکی کریں برائی کریں جو کرنا کریں اس کا اللہ تعالی نے ریزلٹ دینا ہے لیکن ہمیں اس حد تک اجازت دی گئی ہے وہ ہمیں نہیں بلکہ مراد ہماری حکومت کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ یہ جنگ کر سکتے ہیں کریں جہاد کریں اور ان ظالموں کے خلاف یہ جائز ہے یہ ہمیں اجازت دے دی حکومت کی حق ہمیں نہیں یعنی کہ مجھے کوئی خیال آیا کہ جی فلان ملک میں جناب یہ مسئلہ ہو رہا تو میں اٹھوں اور وہاں لے کہ بند وہاں پہ اڑھانوں یہ اجازت نہیں ہمیں بلکہ یہ حکومت کے ذریعے یہ کنٹرول ہو ورنہ پریکٹیکل یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان میں بھی ہوا افغانستان میں فلسطین میں بھی ہوا کہ لوگوں نے اپنے طور سے جنگ کرنی شروع کی تو چلو جب تک دشمن رہا تب تک تو چلتا رہا سلسلہ لیکن اس کے بعد پھر آپس میں لڑنے لگے اور آپس میں کتنے سال تک ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں ابھی بھی یہی سلسلہ جاری ہے اب یہی سلسلہ اب سیریہ میں عراق میں اور یمن میں اور کئی ممالک میں چل پڑا ہے سلسلہ وہ بھی ایک دوسرے کو مارنے لگ رہے ہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس لیے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ بھی کسی نے اگر کوئی ایسا جھنڈہ لگایا تو اس کے بل کو چھوڑ دینا ہڑ جانا اور جہاد صرف اور صرف حکومت کے ذریعے ہی ہوتا ہے تو یہ اب خود بخاری اور مسلم میں جہاد کی بکس اس کی آدیث پڑھ رہا ہے اس میں سیم وہی حکامات اس کے بعد پھر اب یہ مزید بھی فرمایا الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتداء علیکم فاعتدو علیہ بمثل معتداء علیکم بتقوا اللہ وعلموا ان اللہ معلم التقیم ما ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے اور اسی طرح دوسری حرمتوں میں بھی بدلیں جیزہ جو تم پر زیادتی کریں ان کو اپنے اوپر اس زیادتی کے برابر ہی جواب دو اور اللہ سے ڈرتے رو اور جان لوگ کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں انہیں جنہوں نے آپ کو پرزیکیوشن کی ہے تو ٹھیک ہے ان سے آپ زیادت کر سکتے ہیں کیجئے گا اور اگر آپ پر زیادتی کریں تو آپ بھی زیادتی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسے جنگ ہو رہی ہے تو ایک تو ہے نا کہ جنگ میں سیدھی تلوار سے لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے نو پرابلم لیکن اگر وہ اس قسم کا اگر یہ زیادتی کرنے لگیں کہ مثال کے طور پر لوگوں کو اغوا کر کے ان کی الگ الگ ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹنا اور اس طرح کر رہے ہیں مار نہیں رہے بندے کو بلکہ یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر اس کا تم بھی یہ بدلہ انہی لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہو یعنی ان کے عام لوگ نہیں بلکہ وہی جو ان کی ملٹریکل ہوگا انہی کے ساتھ آپ کی یہ جہادہ کر سکتے ہیں وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ اِلَتَّهَلُقَاتِي وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِ اور اس جہاد کے لئے اللہ کی راہ میں انفاقینی خرچ کرو اور اس سے گریز کر کے اپنے ہاتھوں ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا اور تم یہ انفاق خوبی کے ساتھ کرو اس لئے کہ اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند کرتا یعنی اب ظاہر ہے کہ ساوہ کرم کی یہ جنگ ہونی تھی مکہ کے لوگوں کے ساتھ تو فرما دیا کہ ٹھیک ہے اس میں آپ یہ خرچ کریں اللہ کی راہ میں لیکن یہ نہ کرنا کہ اس میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دینا یہ نہ ہو کہ آدمی اتنا ہی لگا دے کہ پھر خود کسی قابل نہ رہے تو بھی یہ نہ کرو اپنے کنٹرول کے ساتھ یہ کرو کہ اس طرح سے اخراجات بھی اس جہاد کے لئے لگاؤ تو یہ حکامات میں مزید اسی جہاد میں آگے بھی حکامات آ رہے ہیں لیکن بیچ میں یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے حج کو سمجھ لیں حج کیا اب دیکھئے کہ حج کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے حج کیا تو آپ جانتے ہوں گے اور اگر نہیں کیا تو سمجھ لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے میں آپ کو حج کرنے یا عمرہ کرنے جانا ہو تو یہ طریقے ہیں جو میں نے یہاں پہ اس لئے عرض کی ہیں کہ اب اس کے حکامات کو ہم سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کیا ہیں حج کے اچھا یہ عرض کروں کہ حج ہے کیا چیز حج اصل میں ایک طرح کی یہ ایک پریزنٹیشن ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر جنگ کی شکل میں بقاعدہ شیطان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں شیطان سے مراد کہ ایک وہ مردود تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا تھا تو شد مر مرا گیا ہوگا اب اس کی اگلی نسل اور ان کے جو اپنے اپنے ساتھ تھی جو جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں تو ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو یہ جنگ کی ایک پریزنٹیشن ہے کہ جس میں ہمیں حج کرتے ہیں اب اس کا طریقہ کیا ہے اچھا یہ کیوں کیا گیا یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم لوگ یعنی ایک پریکٹیکلی یہ کر کے دیکھیں تو پتہ چل جائے پوری زندگی میں ہاں بھی ہماری زندگی میں یہ ایک جہاد ہی چل رہا ہے شیطان کے ساتھ کہ شیطان ہمیں کیا کچھ نہ کچھ ہمیں برہیاں سکھاتا ہے ہم نے اسے بچنا ہے اور اس شیطان کے ساتھ ہم کوئی بندے نہیں بنتے بلکہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جناب ہم اس سے نفرت کرتے ہیں اب اس کا طریقہ ہے یہ ایک پریکٹیکل طریقے کا کیا طریقہ ہے اب یہ دیکھیں یہ کچھ پروسیجرز ہیں اس کے وہ کیا ہے نمبر ون نیت اور حدود مقات میں احرام باننا آج آپ کو گھر میں بنیں کہ ایک نیت کریں کہ یا اللہ میں نے آپ کے لئے حج کرنا حج کا مطلب ہے ایک ایفٹ ایک کوشش پوری کر رہا اس کا مطلب ہے حج کا عربی میں تو اب یہ نیت آئی اور پھر ہم اب ظاہر ہے کہ فائنینشلی آپ نے وہ کرنا ہوگا کچھ انویسٹ کی معاملہ ہوگیا یہ تو آپ کا آج کل کے زمانے کا آنا یہ ہر زمانے میں چینج ہوتا رہے گا اس کے بعد پھر اب آپ ٹکٹ لے کے اور چلے جائیں گے چاہے سمدری جہاز میں جائیں چاہے آپ آپ ہوائی جہاز سے چلے جائیں یا جیسے چاہے پیدل یعنی آپ روڈ کے ذریعے چلے جائیں جیسے چاہے اس کے بعد حدود میکات میں احرام باننا یعنی میکات کیا چیز ہے یہ خاص پوائنٹ رکھ کے ہوئے ہر راستے میں کہ جہاں پہ ہمیں رکنا ہے اور رک کر ہمیں احرام باننا ہے اب احرام کیا ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کے لئے یہ آجائے گی اس سے یہ چیز یہ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ جناب حج کرنے کے لئے یہ احرام ہوتے یہ تصویر ہے یعنی اس میں ہم یہ بالکل دھوتی سی بانتے ہیں اور اوپر ایک کپڑے کرتے ہیں یہ ایسے کپڑے ہونے چاہیے کہ جو بقاعدہ کپڑے صحیح طرح سے سلیوے نہیں ہوں بلکہ اس طرح کے یہ مردوں کے لئے خواتین کے لئے نورمل قسم کے وہ ہے کہ جو بھی وہ پہنتی ہیں ایک اچھا شفا بلکل ایک حیاء کے ساتھ جو ہے وہ پہنے اچھا اس کے بعد یہ میکات ہے اب دیکھیں یہ مکہ مکرمہ جہاں ہم نے حج کرنا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پوائنٹ سے رکھ دیئے کہ یہ میکات ہے اب دیکھیں اگر آپ ادھر سے جا رہے ہیں تو یہ لیس کے پاس ایک ایلیا اگر آپ جیسے ریاض سے آ رہے ہیں تو یہ طائف کا شہر ہے اب اوپر سیریہ کی طرف سے آنے تو بدر سے نیچے آ کے یہ رابق کا ایلیا یہاں پہ جا کے ایک میکات ہے اور جو مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں ان کے لئے بالکل مدینہ منورہ کے بالکل پاس ہی ہے تو وہاں سے آ رہے ہیں تو یہ میکات کا کیا فائدہ بھی ہمیں نہیں یہ اصل میں چکہ ہمیں ایک بقاعدہ ملٹری کی طرح ڈسپلن کے ساتھ آ رہے ہیں تو ایک پوائنٹ پہ ہم اصل میں تیار ہو رہے ہیں حج کے لئے تو یہ ہمیں یا عمرہ بھی کر رہے ہیں تو وہ عمرہ ایک حج کا ایک ورین ہے ایک بالکل آسان ورین ایک ایزی سا تو وہ عمرہ ہوتا ہے تو جو بھی کرنا ہے اس کے لئے چاہے حج ہو یا عمرہ ہو یہ یہ خاص میکات ہے یہاں پہ ہمیں اپنے حرام باننے ہیں اور ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں آکے یہ ایک تلبیہ تلبیہ جیسے کہتے ہیں لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک لب ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک یعنی اس کا مطلب بھی یاد ہونا چاہیے عربی میں بھی کہے اردو میں بھی کہے کہ اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے یقیناً سب تعریف آپی کے لئے ہیں ساری نعمتیں آپ ہی کے لئے ہیں اور سارے حکومت آپی کے ہی ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں اب آپ کے ذریعے میں سوال آئے گا کہ جناب یہ تو ہم کر رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں بہتتے ہیں آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں جی آپ کی جنگ میں ہم شامل ہو رہے ہیں اور یہ احرام کیا ہے کہ یہ وہ کپڑے جو ملٹری والے پہنتے ہوتے تھے تو وہی رکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم یہ جنگ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں پہن رہے ہیں اچھا اب یہ کیا اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سرنڈر کر رہے ہیں کہ ساری حکومت آتی کیا آپ بھی کہ سوا کوئی شریک نہیں ہے اب ہم اسی شیطان کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں تو اب یہ آپ کے ذریعے میں سوال ہوگا کہ ہم لوگ یہ میکات کا میں پتہ کیسے چلے گا پھر اگر تو آپ روڈ سے آ رہے ہیں تو نو پرابلم ہر روڈ کے اوپر میکات کی بقیادہ خاص لوکیشن رکھی ہوئی ہے وہ انہوں نے بہت سی بڑی مسجدیں بھی بنا دی ہیں واش رومز بھی بنائے ہیں آپ وہاں کریں گے اس وقت آپ احرام بالیں ہر جگہ پہ یہ خاص جو میں نے یہ سرار کیے ہیں اگر سمندر سے جا رہے ہیں تو این یہ اسی اللیس کے پاس سے اس پوائنٹ پہ آپ کا میکات شروع ہو جائے گی آپ این میں یا اگر آپ ادھر سے آپ آ رہے ہیں ایجپٹ کی طرف سے یا آپ سیریہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو یہی آپ کی میکات ہوگی رابط کے پاس چل جائے گا بتایا جائے گا کہ یہ جی میکات آنے لگی ہے آپ تیار ہو جائیں تو آپ تیار ہو جائیں گے آپ نے صرف یہی کرنا ہے کہ کپڑے جائیں وہ چینج کر کے اور احرام بالنے یہ مردوں کے لئے خواتین کے لئے کپڑوں کا کچھ نہیں مسئلہ تو وہ انہوں نے صرف لبائک اللہمہ لبائک وہی کرنا ہے بس اچھا لیکن آپ سوال یہ ہے کہ اگر آپ آج کل تو ہوائی جاز پہ آپ آتے ہیں تو اگر آپ اپنی فلائٹ پہ بیٹھے ہیں تو وہاں کیسے میں پتا چلے گا میکات کا ہے تو اس کے لئے تمام یہ جت کسی بھی آپ ائرلین سے آپ آ رہے ہیں تو فلائٹ میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ میکات میکات سٹارٹ تو اس لئے آپ کو دس منٹ پہلے ہی پتا ہے تو آپ اس کے لئے احرام اب وہ ظاہر ہے کہ سمدری یا ہوای جاز میں مشکل کام ہوتا ہے نا تو لوگ لوگوں نے طریقہ یہ کیا ہے کہ وہ احرام پہلے ہی ائرپورٹ سے بان لیتے ہیں تو ابھی وہ صرف محض ایک کپڑا ہے یعنی ابھی وہ احرام جائے سٹارٹ نہیں ہوئے ابھی صرف اتنے ہی ہیں کہ انہوں نے کپڑے صرف ڈالنی ہیں اوپر تاکہ اوپر ہوای جاز میں وہ مشکل نہ آئے کہ ہم اس ٹیم کہاں واش روم جائیں گے اتنے بندے تو نہیں جا سکتے کہ واش روم ہوتا ہی بہت کام ہے وہاں پہ تو اس لئے لوگ پہلے ہی کر لیتے ہیں تو that's all لیکن نیت ابھی شروع نہیں ہوئی یعنی نیت ایک تو وہ ہی نہیں کہ ہم ہاچ کے لیے جا رہے ہیں تو ابھی وہ پروسس شروع نہیں ہوا ابھی ہم نے بس ویسے پہلنی ہے احتیاط کے لیے جیسے میکات کا ٹائم آئے گا فاراں ہمیں اتنے ہی کرنا ہے لبیک اللہ وما لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمدہ ہم لوگ تیار ہو جائیں بس اچھا اب اگلا step کے ہوگا یہ ایک مشکل کام ہے تو یہ مشکل کام جو ہے وہ میں نے اسے خاص طور پر اس لیے یہ ارز کیا کہ start یہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہی صحابہ کرام ہم تیار ہوئے تھے اور وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو اس کو مرخلہ اگلے لیکچر میں ہم پوری ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ جی کس طریقے سے یہ حج کا پروسس کیسے کرنا ہے اور اس کے لیے ابھی تک آپ نے جو سٹیڈی کی ہے اس میں صحابہ کرام کو یہ بتا دیا تھا کہ حج سے اگر تمہیں روکا جائے تو تم جہاد کر سکتے ہو اور پھر اس کے بعد کئی جنگیں جو ہیں مکہ والوں کے ساتھ ہوئیں تو وہ آپ پڑ چکے ہیں انشاءاللہ اسی میتھوڈالوجی کو میں بہت ڈیٹیل سے بتاؤں گا پھر اگلی آیات کو سمجھنا آپ کے لیے انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا جزا اللہ خیر وحسن الجزا جزا